بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کی اے سی ہنڈریٹ پلاس انیلیسز یعنی فرائیڈے کو مارکٹ کیسی ہوگی خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے ویورس میں آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا انیلیسز کروں گا کہ آج مارکٹ نے کیسا پرفارم کیا ہے اور کون سے سیکٹر میں سب سے زیادہ والیم جنریٹ ہوا ہے اور آج اور آل مارکٹ کی پرفارمس کیسی رہی ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یعنی کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یعنی آج کیسا مارکٹ پرفارم کرے گی یعنی تھا سٹے کو مارکٹ کیسا پرفارم کرے گی تو میں نے کہا تھا یعنی ٹو ہنڈرڈ پوائنٹ پلاس جائے گی یعنی ٹو ڈو ہنڈرڈ فیفٹی پوائنٹ پلس میں مارکٹ جائے گی مارکٹ اوپن ہوئی میں نے جیسا کہ کہا تھا پوزیٹیب میں اوپن ہوگی لیکن کلوزنگ بھی پوزیٹیب میں دے گی لیکن ڈی 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 ڈ لاسٹ آدھے گھنٹہ جو ہوا ہے اس میں مارکٹ نے نیگٹیبلی دکھا دی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجھ گئی ہے ویورز جیسا کہ میں آر ریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ فنڈ منیجر جوتے ہیں میچل فنڈ منیجر ان کو بگ پلیئرز کا آ جاتا ہے جو مارکٹ کو اوپر نیچے لے کے جاتے ہیں تو ابھی یہ انویسمنٹ یعنی یہ فنڈز میں بھی انویسمنٹ کرتے ہیں جس طرح پاکسان سٹاک مارکٹ فنڈز میں جب ابھی مارکٹ لاگ لاسٹ ویک سے اور اس ویک میں بھی پرفارمنس دے رہی ہے یعنی پرفارمنس کر رہی ہے تو جب تک یہ پرفارمنس کرتی رہے گی تو جو فنڈز میں لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کو یونٹس کی پرائس اوپر ہائی پر ہی ملے گی تو ابھی انہوں نے فنڈز میں بھی انویسمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ابھی جب مارکٹ گیرے گی تو ان کو پر یونٹ کاسٹ یعنی سستی ملے گی اور یونٹ کی پر کاسٹ جو ہوگی وہ لوگ بھی ملے گی تو اس میں بھی انویسمنٹ کریں گے تو آج جو مارکٹ کے اوورال پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں 343 کپنیز کی ترین ٹریڈنگ ہوئی ہے جس میں 130 پلس میں ہیں اور 193 مائنس میں گئی ہیں اور جس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی انچینج ہے وہ 20 ہے تو ابھی پاکستان سٹاکس چینج کے افیشل ویب سائیڈ اوپن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا تھا مارکٹ پوزیٹیو اوپن ہوگی اور کلوزنگ بھی 200 یعنی 250 سے 280 تک کلوزنگ پوزیٹیو دے گی تو کیا ہوا یہ دیکھیں مارکٹ تو پوزیٹیو اوپن ہوئی ہے لیکن یہ دیکھیں پوزیٹیو ہی جا رہی تھی لیکن لاسٹ اینڈ میں بلکل جا کے آپ نے دیکھا ہے کہ تین سے وہ مارکٹ نے گرنا تین سے بھی نہیں بلکہ آدھے جو سکس یعنی آدھے آدھے گھنٹے کی بات کریں یعنی جو آلاسٹ آدھے گھنٹہ تھا اس میں مارکٹ انتہائی نیچے گری اور نیگٹیو لی دکھا لی یعنی دو سو 251 پوائنٹس نیگٹیو آئی ہے تو آج وولیوم بھی کل کی بنسبت زیادہ کم جنریٹ ہوا ہے کیونکہ کل 196 ملین تھا اور آج 128 ملین ایویورس بگ پلیئرز نے یعنی بہت ساری بائنگ کی ہے لاسٹ ویک سے کر رہے ہیں تو ابھی ان کو سیل بھی کرنا ہے تو وہ تو اپنا ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں تو آپ لوگ انہیں احتیاط کرنا ہے اور صبح جو مارکٹ کی صورتحال ہے اور جو ٹاپ ٹین ایکٹیو سٹاک میں آج یونٹی نے پرفارم کیا ہے کہ الیکٹریک نے کیا ہے ڈیو ٹی ایل تھوڑی سی گری ہے اور سینرجی جیسے کہ کل بہت زبردست پرفارم کیا تھا لیکن آج گری ہے پھر اس کے بعد جی جی ہے لیا انی گلوبل لیمٹیڈ ہے پھر پیس یہ پیس کو دیکھیں ویورس اس پر بھی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا کہ ایک اپنی کا نام نشان نہیں ہوتا وہ والیوم نہیں جنریٹ کر رہی ہوتی ہے اور نیگٹیو جس دن مارکٹ ہوتی ہے تو اس دن ایک دم سے اس کا والیوم بھی زبردست آتا ہے اور وہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں یہاں پیس نے اور اس کے جو فرنڈمنٹل نیل ایسز کریں وہ بلکل زیرو ہے مائنس میں ہے وہ پھر بھی الیون پوائنٹ نائن سکس پرفارم کیا ہے پی آر ایل اس کے بعد ہے ٹی پی ایل ہے ایف ایف ایل ہے بی جی ایل ہے یعنی تو ویورس یہ ٹاپ ٹین ایکٹیو سٹاکس میں تھے تو صبح کے کیا سٹریٹیجی اپنانی ہے آج بھی تو مارکٹ نے تھوڑا سا ہائی لیا ہے یعنی سیم فورٹی ٹو تھولین سکس ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ اور جو لو رہا ہے ٹو ہنڈرڈ کفٹین پر لو رہا ہے اور ابھی جو نظر آ رہا ہے یعنی لوگ کے نزدیک اگر کلوزنگ ہو جائے تو مطلب یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ دوسری دن مارکٹ نیگٹیو ہوتی ہے یعنی دیکھیں ابھی ٹو ہنڈرڈ فیفٹین پر کلوزنگ لو آ رہا ہے اور اس کے نزدیکی یعنی ٹو فورٹی تھری پر کلوزنگ ہوئی ہے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ ابھی کیونکہ بیگ فلرز ابھی جو مال بائی کیا ہے ابھی اس کو سیل کریں گے اور میں خود ایسی مارکٹ کرتا ہوں ابھی یومی stukOrio في client بسیوب مارکٹ پر فم کر رہی تھی تو یومی gover pandو vp ایسی مارکٹ پر فارم کر رہی تھی تو یوں کا فیکی وجہ میں انویسمنٹ把 اکھو فانڈز میں اینویسمنٹ کرتا ہوں تو فانڈز میں جب مارکٹ گرتی ہے تو یومیроп کی پرائص آپو لوگ میں ملتی ہے تو آپ کو ایسی سنگویittä ملتی ہے تو پھر آپ کو اچھا خاصے فائدہ ہوتا ہے اور دوسری ایک ویڈیو ویورس میں نے بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لو والیم والی کپنیز میں جب مارکٹ گر رہی ہو یعنی ابھی فرائی ڈے کو سوپہ مارکٹ نیگٹیو ہی ہوگی اور مجھے لگتا ہے اچھا ہاسا یعنی پوائنٹ گرائے گی تو پھر منڈے کو تو یعنی نائنٹی پرسنٹ چارنس ہوتا ہے کہ مارکٹ نیگٹیو ہی ہوتی ہے تو اگر آپ نے یونوٹس پا یعنی پاکستان سٹاک مارکٹ فنڈ میں انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ٹیو سٹے والا دن آپ کیلئے بہترین ہوتا ہے وہ بھی میں ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے سٹاک مارکٹ فنڈ میں انویسمنٹ کرنی ہے یعنی آپ کو یونوٹس پہ کتنے پر ملے تو آپ نے بائے کرنا ہے تو تو یہ تو اور صبح کی جو سٹریٹیجی یہ ہوگی کہ صبح دو سیشن ہوں گے اور صبح مارکٹ نیگٹیو ہوگی تو آپ تھوڑا سہتیات کرنا یعنی انٹرڈیر سے آپ اپنے گرہز کرنا ہے انٹرڈیر ریڈنگ میں آپ کو لاس ہی ہوگا اور اب تھوڑا سا گرافیکر ویوز اگر دیکھا جائے تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ٹاپ ٹین جو آج کیمیکل سیکٹر ٹاپ ٹاپ پر رہا ہے اور فوڈ پرسنل کے پروڈکٹ سیکنڈ نمبر پر ریفانری تھرڈ پر کل ریفانری فرسٹ پر تھا اور ٹاپ ٹھیکنالوجی اینڈ کمیونکیشن ہور تھے اور پاور جنریشن والے انہیں ٹونٹی سیون ملین جنریٹ کیا ہے اور گلاس اور کیمیکل نے سیکٹین ملینڈ آپ کو گرافیکر یوزر یعنی گرافیکر آپ کو نظر آ رہے تو ویورس مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ